حکومت اتحادی جماعتوں نے مران خان کے خطاب میں خاتون میجسٹریٹ کا نام لے کر دھمکی دینے کی مضمت کی ہے کہتے ہیں کہ یہ دھمکیاں کلی گنڈا گردی اور لا قانونیت ہے غدار فورن ایڈ جماعت اور فورن فنڈنگ لینے والا اس کا چیئرمن ہے جس نے پاک فوج میں بغاوت کی سازش کی ہے عالی عدلیہ اس بات کا نوٹس دے وزیر داخلہ کاری سرکار و مداخلت اور قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دینے والے افسران اور سرکاری عملے کو دھمکیاں دینے پر عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائیں عمران خان کو آئین اور قانون کا پابند بنایا جائے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ خاتون میجسٹریٹ آئی جی اور ڈی آئی جی پولیس کو دھمکی دینے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا عمران خان نے دھمکی دی ساری دنیا نے لائف دیکھا اب قانون کے سامنے کے لیے تیار ہو جائے بشرا بی بی فراغ گوگی کی کرپشن کی بات کرو تو عمران خان کو اسلامی ٹچ یاد آ جاتا ہے قانون پر عمل نہ کیا تو پاکستان جنگل بن جائے گا فوج میں بغاوت پر اکسانے والوں کو قانون سے بھاگنے نہیں دیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ شہدہ کی توہین کریں بغاوت پر اکسائیں اور پھر اسلام آباد میں کھڑی ہو کر ریاستی رٹ کو چیلنج بھی کریں یہ رویہ ملک میں انتہا پسندوں اور دہشتگردوں کی حوصلہ افضائی کا باعث بن سکتا ہے کاروائی لازم ہوگی